اسلام علیکم بیک کیا حال چلیں آپ سب کے میرے چینل پہ خوش شام دی تو جی تقریباً بارہ بج رہے ہیں اور آج بارہ بجے سے میں اپنا ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں تو مومن دو دن سے بہت زیادہ بیمار ہے اس کو بہت زیادہ چسٹ انفیکشن ہے تو میں اس کو نیپلائز کرنے لگی تھی تو جب یہ پہلے نیپلائز کرواتا تھا تو بہت زیادہ روتا تھا تو اتنی ٹینشن ہوتی تھی کہ کیسے اب اس کو کریں تو پھر عویز نے سوچا کہ پہلے نورہین اور محمد علی کو نیپلائز کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے یہ خوش ہوگا تو کیونکہ پورا دن میں بھی اس نے وہی کام کرنا ہوتا ہے جو یہ دونوں کرتے ہیں پھر عویز نے رات میں پہلے نورہین اور محمد علی کو نیپلائز کیا اس کے بعد میں اس کو کیا جو اس کا ڈر تھا وہ اس کا اتر گیا تو اس نے بہت ایزیلی نیپلائز کروا لیا تو ٹکٹر نے تو کہا ہے کہ تری ٹائم اس کو نیپلائز کریں بہت زیادہ زبردست اس کو چسٹ انفیکشن ہے تو پوری رات ہی پر اس نے مجھے سونے دیا ہے تو کل بھی اس کو انجیکشن لگایا اور اب پھر اس کو عویز انجیکشن لگوا کے وہ اس کو چھوڑ کے کھو شاپ پہ چلے گئے تو اب میں اس کو نیپلائز کرنے لگی تھی پھر میں اس کے بعد میں کچھن میں جاؤں گی تو بچوں کو اتنا شوق تھا نا ممہ جلدی سے آپ اس کو نیپلائز کر دے اور نورہین محمد علی صبح سے بتا نہیں کتنی وار پھر سے پوچھ چکے تھے کہ ممہ آپ نے اس کو نیپلائز کب کر رہے تو پھر میں نے سوچا کہ پہلے اس کو نیپلائز کر دوں پہلے میں نے سوچا تھا کہ جب میں اس کو دوپہر میں تقریباً ایک دو بجے صلاح دیتی ہوں تو تب میں اس کو نیپلائز کر کے لیٹا دوں گی تو یہ لیٹا رہے گا تو میری کوشش ہوتی ہے جب میں اس کو نیپلائز کروں تو میں اس کو زیادہ باہر یعنی کے بلینگٹ بغیرہ میں یہ لیٹا رہے باہر نہ جائے تو لیکن بچوں نے میں بہت زیادہ روتا تھا جہاڈ سے ہی میں نے پھر اویس نے راڑکہ تھوڑی دن نورہین کو کیا محمد علی کو کیا پھر اس کا جو ڈر تھا وہ اتر گیا وہ کو جی کھوچی کروا لیتا ہے دو دن اس نے بلکل نہیں ہمیں ٹیک سے دونے دیا کچھ اور ہے بس ہو گیا میڈسن اس میں جو ختم ہونے والی ہے تقریباً ختم ہون کے لیے مرمی 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 محمد علی کا ریزیلٹ ہے تو انچاللہ نیکس ویڈیو میں موکے ساتھ شیئر کروں گی ان کا ریزیلٹ کیسا آیا تو بہت اچھن ہو رہی ہے واقعی آج میں بنا رہی ہوں وائٹ چکن چنے تو اکلی آر میں نانداری ہے میں نے سوچا تھا کہ کچھ چکن کی ہی ویرائیٹی کچھ بناوں گی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ چنے چکن بنائیں ان کو بہت پسند ہے تو ان کے گھر میں جو ان کے بچے ہیں وہ زیادہ شوک سے نہیں گاتیاں تو کم ہی بنتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج آپ یہی ہی بنائیں تو یہ دعا میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں نا بہت مزے کے بنے تھے تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ بنائے تو میں نے آر فرس ٹائم ہی تھے لیکن سب کو بہت زیادہ پسند آئے تو جو لاسٹ میں پہلے مین کے بناتی ہوں نا اس سے بھی زیادہ مزے کے بنے تھے تو آپ ہی ضروری اس طریقے سے ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو فل واش کیجئے گا آج بہت زبردست دوب نکلی ہوئی ہے کل بھی بہت زبردست تھی کل تو میں فری ہو تو بچے جب جاتے ہیں نا اربی پڑھنے تو میں دوب میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں تو آج تو میری ناندہ آ رہی ہے تو میں نے سوچا جلدی سے کام کر لوں تب تک وہ آ جائیں گے تو جس دن دوب ہوتی ہے نا تو بہت آج کل اچھا لگتا ہے تو آپ بھی ضرور دوب میں بیٹھا کریں اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں اور جو ہم یہ ہیٹر وغیرہ کے آگے بیٹھتے ہیں نا اس سے زیادہ بیسٹ ہے کہ ہم دوب میں بیٹھیں تو بچوں کو تو میں نہلا کے تو چھت پہ بیٹھ دیتی ہوں کہ جو تھوڑی دیر دوب میں کھیل لو کھیل بھی لیتی ہیں اور کچھ دوب میں بھی بیٹھ جاتے ہیں نا تو بہت فائدہ ہے دوب کا اور لازٹ دیز تو اتنی سردی تھی کہ دوب بالکل نہیں نکلتی تھی تو آج کل جب نکلی ہونا میں سپیشلی بچوں کو لازمی چھتے بیٹھتی ہوں کہ آپ لوگ لازمی دوب میں جائیں آج کل ایسے بھی بچوں کی ہالیڈیز چل رہی ہیں تو اتنیے مجھے بھی ٹائم مل جاتا ہے بیٹھ جاتی ہوں ورنہ بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا تھا تو موتلی تو میں ان کو دوب میں ہی بٹھا کے کھانا بھی کھلا دیتی ہوں اسی بہانے سے بیٹھا جاتا ہے ورنہ کبھی کچھ نہ کچھ کام نکل آتا ہے تو بیٹھا بلکل بھی نہیں جاتا ہے اور جب ہمارا گرم ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں پیاس ایٹ کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی اس میں بہت زیادہ مسالے وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں اور اس کے یعنی کہ ایک ٹائم میں نہیں ہم نے ڈالنے ہیں یعنی کہ میں پھر آپ کو بتاتی ہوں میں رسا رہی ہے کہ کس طرح ہم نے کونسی چیزیں ڈالنی ہیں ایک دم پہلے کہ ہم تمام چیزیں اکٹھے ہی ڈال لیتے ہیں نا آج جو میں بنا رہی ہوں ویسے بلکل نہیں ہم نے ڈالنی ہیں تو پیاس کو ہم میڈیم فلیم پہ اس کو براؤن کر لیں گے تو چینے میں نے رات میں ہی سو کر کے رکھ دیئے تھے اور صبح میں نے ایک دو گھنٹے کے لیے اس کو بیکنگ سوڈا لگا کے چھوڑ دیئے تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پریشن میں بناتے ہیں تو بیکنگ سوڈا نہ بھی لگائیں تو اتنی ضرورت نہیں تو پیاس ہمارا یہ دیکھیں براؤن تقریبا ہونے ہی والا ہے تھوڑا سا اور ہم اس کو براؤن کر لیں گے اور یہ لسن ادھرک اور ہری مرچوں کا میں نے پیسٹ بنایا ہے جب پیسٹ بنایا ہے اس میں تھوڑا زیادہ ہی میں نے پانی آٹ کر لیا تھا تو یہ دیکھیں ہم نے اتنا پیاس براؤن کرنا ہے اب اس میں لسن ادھرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے تو میں نے اتنا پانی اس لیے اس میں ڈال دیا تھا تاکہ جو پیاز ہے ہمارا سوفٹ ہو جائے اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے تو دس سے پندرہ منٹ کے لیے لوہ سے میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تاکہ جو ہمارا پیاز ہے وہ براؤن ہو جائے تو ساتھ ساتھ میں میں براؤن واش کرتی رہتی ہوں تو جتنی دیئے کچھن میں ہم کام کرتی ہیں تو براؤن پہ براؤن جمع ہوتے رہتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے میں ساتھ ساتھ میں ان کو ساف کر لوں تو پھر ایک دم زیادہ جمع جب ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو ساتھ میں میں نے اوپر مشین میں جو رومال ہوتی ہیں تو مشین کو اچھے سے واش کر کے اس میں فل گرم پانی ڈال کے ایک دو چکر اس کے دلوا دیتی ہوں تو اچھے سے جو رومال ہوتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں اور چکنائی وغیرہ نہیں رہتی تو تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور پانی اس کا کافی زیادہ ڈرائے ہو گیا ہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب ہم اس میں ڈال دیں گے حلدی جیسٹ ہم نے اس میں ابھی حلدی ہی ڈال نہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالنا ہے پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے جب تک ہمارا مسالہ یعنی کے گئی اور مسالہ الگ نہ ہو جائے تو تب تک ہم اس کی بنائی کریں گے اس کا مسالہ تیار کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو مسالہ جتنا اچھا بنے گا ہمارا سالہ اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا کوئی بھی ہم نے مسالہ بنانا ہو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ڈیپینٹ اس کی بنائی پہ ہوتا ہے ملے گا جتنی زبدہ وسلم ہو گی مسالہ جتناЕНا ہے سلاہہوں بنے گا ملہے ہیں سلاہوں بنے گا آپ یہ دیکھیں تقریبا ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں تو آپ چکن ڈال دیں گے آپ نے دیکھا میں نے ابھی تک جس ہلدی ہی اس میں ڈال دیا اور اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ نہیں ہی اس میں ڈال لیا آپ نے دیکھا میں نے ابھی بھی اس میں کچھ نہیں ایٹ کیا ہے تو اب ہم چکن کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً دا سے پندہ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھا سے کوک ہو جائے اور تقریباً پندہ منٹ ہو چکے ہیں تو میڈیوم فلیم پر ہم اس کی بنائی کریں گے اور یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی ہے وہ درائے ہو جائے اور اب ہم اس میں سکھ ٹیسی ہوئی مچ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اور آپ نے دیکھا میں نے اس میں ابھی تک نمک بھی ایڈ نہیں کیا تو نمک جب میں نے چنے بوائل کیے تھے نا اس میں نمک ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا تو تقریباً دار سے پندہ منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس کی بنائی کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں آئل بھی نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو چنے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال لیں گے تو چنوں کا پانی میرا کم ہی تھا تو اب ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال لیں گے تو جتنا ہم نے اس کا شوربہ بنانا ہے اس حساب سے چنے چکر ہر چیز گلی ہوئی ہے اس لئے ہم نے کچھ ایکسرا پانی ہی ڈال لیا ہے جس جتنا ہم نے شوربہ بنانا ہے اس کو ہائی فلیم پہ ہم پکا لیں گے تقریباً پانسے داس منٹ تاکہ شوربہ ہمارا اچھے سے اس میں تمام چیزیں مکس ہو جائے تو آپ نے دیکھا میں نے جس اس میں حلدی اور صرف مچ ڈال لی اس کے علاوہ میں نے ابھی اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے تو ہائی فلیم کر کے میں پکا لیں ہوں شوربہ تب تک نرہین کے بالوں میں آئل لگا دوں تو اس کو میں نہھلانے لگی تھی تو نہھلانے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے بالوں میں دوبڑہ سا آئل لگا دوں تو اس کے بال سوفٹ ہو جاتے ہیں میری خود کی بھی کوشش ہوتی ہے نہھانے سے پہلے لازمی آئل لگا لوں اس سے ایک طوبار ٹوبتے کم ہیں اور سوفٹ بھی رہتا ہے تو نرہین کے جم میں آئل نہ لگا ہوں تو اس کے بال اتنے زیادہ ہارٹ ہو جاتے ہیں اور کنگی بہت مشکل سے کرواتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آئل لگا دوں تاکہ اس کے بال سوفٹ رہیں کرنے میں بھی آسانی ہو جائے آج کل تو اس کے بال بہت زیادہ ہارڈ ہوئے ہیں کچھ ونٹر میں اب ترائی بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بالوں میں بہت زیادہ خارش ہونے لگ جاتے ہیں اگر ہم آئل وغیرہ لگا لینا تو خارش کام ہوتی ہے اس کو تو جب بھی میں آئل لگانے کا کہوں تو پتہ نہیں کیا بات ہے بچے کیوں اتنا بھاگتے ہیں آئل سے تو نرحین کو نہلا کہ ہم میں آگئی ہوں کچن میں اور تقریباً ڈیڑھ بچ رہا ہے تو آویس نے بھی کھانا مگوال لینا تھا اور بچوں نے دو بجے سپارہ پڑھنے جانا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے تقریباً ڈیڑھ بجے تک میں ان کو کھانا کھلانا سٹارٹ کر دوں تو نرحین تو موطلی خود کھا لیتی ہے لیکن محمد علی زید کرتا ہے کہ ممہ آپ مجھے کھلائیں تو کبھی مجھے اس کو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے کبھی میں جلدی میں ہوتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے یہ خود کھا لے لیکن یہ زید کرتا ہے کہ ممہ آپ مجھے کھلائیں تو جبکہ سکول میں جب لنچ اس کو بیٹی ہوں تو یہ کھا لیتا ہے تو پتہ نہیں کیا بات ہے گھر میں تو یہ بس جب میں سامنے ہوتی ہوں تو اس کو ہوتا ہے کہ ممہ سے ہی میں نے کھانا ہے تو ادھر ہمارا سالن بھی تقریباً ہو گیا ہے تیار تو شاہ میں میں اس کے ساتھ بناوں گی رائس تو اس کے ساتھ رائس کھانے کا تو بہت مزہ آتا ہے تو موٹری میں دوپہر میں کم ہی کھانا کھاتی ہوں لیکن شاہ میں جب رائس بنتی ہے نا تو پھر وہ میں کھا لیتی ہوں اور سارا ڈائیٹ پلین میرا ڈیزٹر ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے رائس نہیں اور سے چھوڑے جاتی ہیں جبکہ کھولڈنگ آج کل میں نہیں پی رہی ہوں تو چنوں میں لاسٹ پہ ہم گرم مسالہ اور پیسی ہوئی کالی مرچ اس میں ڈال دیں گے تو ہمارے چنیں ہیں تیار اور لاسٹ پہ ہم اس میں دنیا اٹ کر دیں گے تو آج ڈیفرنٹ ہی طریقے سے میں نے بنائے ہیں چنیں تو بہت مزے کے بنے تھے ایک ڈیفرنٹ ہی ٹیسٹ تھا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے تو بچے چلے گئے تھے سپارہ پڑھنے اور مومینہ نے میڈسن کھائی تھی تو اس کو بہت زیادہ سوست ہو رہا تھا تو میں نے آکر اس کو لٹا دیا اور اب میں پڑھوں گی زہر کی نماز اسے سلا کے میری خوشش ہوتی ہے جب یہ سوچے نا پھر ایزیلی نماز پڑھوں ورنہ یہ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے کبھی میرے اوپر بیٹھ جائے گا بس بچوں کے یہی کام ہوتا ہے یہ اویس کی بہت پرانی پک ہے شادی سے پہلے تو بچے دیکھ کے بہت زیادہ خوشش ہو رہے تھے تو یہاں چاہتی ہوں میں آپ سے اجازت اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ